السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید خیر خیریت سے ہوں گے اور خوب مزے سے گارٹننگ کر رہے ہوں گے اکتوبر کا مہینہ ہے اکتوبر کا مہینہ میرا موسٹ فیبرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ونٹر ویجیٹیبل بہت کے سیڈ جو ہم لگاتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے لگ جاتے ہیں اور کام چانسز ہوتے ہیں خراب ہونے کے تو میں نے بھی بہت ساری ویجیٹیبل لگائی ہیں ونٹر کی اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ لگانے لگی ہوں وہ ہے چائنیز کیبیج یہ بھی تقریباً بند گوبی اور پھول گوبی کی طرح ہی اس کے سیڈز ہوتے ہیں اور ویسے ہی یہ لگتی ہے تقریباً میں نے جو اس کے لیے یہ اس پارٹ میں مٹی تیار کیا ہے وہ بھل ہے جس کو بھالو مٹی بھی کہتے ہیں اور کمپوزڈ ہے بس اس کے علاوہ مٹی میں نے نہیں ایٹ کی اس میں تو اس میں اس کو میں نے ویٹ کر دیا اچھی طرح سے تاکہ یہ مٹی بیٹ جائے اور ہمارے سیڈز زائی نہ ہو کناروں میں سے جا کر اور اس کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے پریس کر دیں تاکہ کوئی گنجائش نہ رہا ہے ہمارے سیڈز زائی ہونے کے کیونکہ میرے اس اس میں سے بہت تھوڑے سے یہ سیڈز نکلیں اور میں اس میں سارے کے سارے گروہ کرنے ہوں تو چلیں دیکھیں لگاتے ہیں اس کو تھوڑے گیپ رکھ کے فاصلے فاصلے پر لگائیں اور لیپنگ نہ کریں تاکہ اچھی طرح سے یہ نکل آئیں اور یہ مٹی کو اچھی طرح سے ویٹ کیا ہے تاکہ جیدہ اس میں سے ادھر ادھر بہھ کے ادھر ادھر نہ چلے جائیں اب میں اس کو اسی کمپوز سے ہی کور کر دوں گی ہلکی ہلکی اس کے اوپر تیہ لگا دیں کمپوز کی یا کوکو پیٹ لگا دیں تو بیسٹ ہے میرے پاس اس ٹائم کوکو پیٹ نہیں ہے تو میں کمپوز سے اس کی اس کے اوپر ایک ہلکی سی تیہ لگا دوں گی اور اب میں کیونکہ مٹی کافی ویٹ ہے اس لیے میں اس کے اوپر ابھی اور زیادہ پانی نہیں لگا رہی اسی طرح رہنے دوں گی اور اب ہم ویٹ کریں گے کہ یہ کتنے دن میں جیومی نیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے لیے ہلکی مٹی رکھنی ہے مٹی کو ہم نے بہت زیادہ ہیوی نہیں کرنا اگر آپ مٹی جیسے کہ گارڈن سوائل میں یا کوئی اور سخت قسم کی سوائل میں سیڈز لگاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سیڈز کیوں نہیں جیومی نیٹ ہو رہے تو آپ بھالو مٹی سب سے بیسٹ ہوتی ہے پانیری لگانے کے لیے اسی میں ہی لگایا کریں یا کمپوز کے اندر تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کتنے دن میں جیومی نیٹ ہوتے ہیں میرے کیبچ کے پلانٹس ماشاءاللہ سکسٹین سیونٹین ڈیز کے ہو چکے ہیں اور کافی اچھی ان کی گروہ چل رہی ہے اور جتے بھی میں نے سیڈز لگایا تھے ماشاءاللہ سب جیومی نیٹ ہو گئے تو اب یہ ان کے فور فور لیوز نکل آئے ہیں تو میں سوچ رہی تھی اس کو ٹرانسفر کر دوں یہ میں نے باسکٹ میں تھری تھری پناٹس لگا دیا اور جو میں نے یہ پورٹ میں مٹی تیار کیا یہ ٹین انچز کا پورٹ ہے اس میں جو میں نے مٹی تیار کیا وہ 2% گوبر کھات ہے 2% کوکو پیٹ ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ کوکو پیٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ کمپوز جس میں ایڈ کر دیں اور مٹی ہے جو گارڈن سوائل ہے اس میں میں نے بھالو مٹی ایڈ نہیں کیا اس میں زیادہ تر گوبر کھات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گرین لیز والی جتنی بھی ویجٹیبل ہے اس میں گوبر کھات زیادہ ضروری ہوتی ہے تو چلے ہم میں آپ کے سامنے یہ پورٹ میں بھی لگا دیتی ہوں ایک چھوٹا اچھا سا پلانٹ اور اس میں میں نے بون میل بھی اور یہ ایک شیلز بھی ڈال لیا ہے کیونکہ وہ ان کی گروت کو بڑھنے میں اور اچھا ہیلڈی پلانٹ بنانے میں مدد کریں گے تو یہ جو آپ کو نظر آرہے اوپر یہ ایک شیلز ہیں اور اس میں بھی میں ایک کر دیتی ہوں اور باقی میں گرو بیکس میں اور جہاں بھی کوشش کرتی ہوں اچھے بڑے پورٹ میں لگاؤں تاکہ ہیلڈی پلانٹ بنیں اب اس کو میں بہت زیادہ پانی نہیں دوں گی کیونکہ میں اس پورٹ میں پانی لگا چکی ہوں مٹی کو گھیلہ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ ایک ٹائم صبح میں پانی دیں اور اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کم از کم تین سے چار گھنٹے کی دھوپ اس کو لگ جائے باقی اس کی جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا میں آپ کو اس کے اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی میری یہ چائنیز کیبیج اب ماشاءاللہ تقریباً ڈیڑھ ماں کی ہو گئی ہے ڈیڑھ ماں سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے اور کافی اچھے طرح سے اس کی گروہ ہو رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ آپ دیکھیں ایسے پھیلے پھیلے سے ہیں تو ہم اس کو اوپر سے اس کی بلانچنگ کر دیں گے نیچے بھی میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے سٹرو ڈال کے اس کو بلانچ کیا ہے تاکہ اس کو کیڑے شیڑے نائس کی طرف آئیں اور ساف ستری بھی رہے اور اگر آپ اس کو اس طرح سے بلانچ کر دیں گے تو یہ ساری کٹھی بڑی خوبصورت سی کیبیج بن جائے گی تو یہ میں نے پتلی سی وائر سے دیکھیں ایسے بلانچ کرنے لگی ہوں اس سے آپ ربر بینڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی ریبن بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا آسانی رہ جاتی ہے ایسے اس کو پر سے باندھیں اور کیونکہ یہ جو کیبیج ہوتی ہے گوبی بن گوبی ان کے اوپر کیڑے بھی بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں تو ہم دس سے پندرہ دن بعد اس کو نیم آئل کا سپری کریں آپ ان کے پتوں کو پہلی یہ تین تھی میں نے ایک نکال دی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی گروت سے ہی نہیں ہو رہی ہے تو میں ان دونوں کو اسی طرح دو رہنے دیا میں ایک پاسکٹ میں دونوں کو بلانچ کر دوں گی آپ بھی اپنی گوبی کو اس طرح بلانچ کریں گے تو اس کی شیپ بہت خوبصورت بن جائے گی اور ہر دس دن کے بعد آپ اس کو دس سے پندرہ دن بعد کمپوز ڈال لیں گوبر کھا ڈال لیں پرانی گوبر کھا دونی چاہیے تازی بلکل نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی بلکل آپ ڈالیں ورنہ آپ کمپوز ڈال لیں سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور اب کیونکہ یہ گوبی بننے کا اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب جب پانی اس میں ڈالیں گے تو آپ اس میں اپسن سال بھی ایک ڈیبل سپون ملاک ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ڈیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت برائیٹ ہوگا تو اب جیسی یہ تیار ہوگی پھر میں آپ کے ساتھ اس کا واقی ویڈیو شیئر کروں گی یہ میرے چائنیز کیبیج کو لگے ہوئے تقریباً 50 ڈیز ہو گیا اب میں اس کو اتار لیتی ہوں کیونکہ مجھے چاہی ہے تو میں اس کو ہارویسٹ کر لیتی ہوں آپ اس کو اس طرح پکڑ کے تھوڑا سا اس کو اسے گول گھومائیں گے یہ مٹی سمیت ہی نکلا آیا ہے چلیں کوئی بات نہیں اور یہاں مچھڑوں نے اس بچارے کے پتے کھا لیا تو آپ نیچے والے پتے ویسے یا ہمارے ویسٹ ہوتے ہیں آپ اس کو اتار دیں اور نیچے سے بھی ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہ نیچے والے پتے ہمارے ویسی کام کے نہیں ہیں آپ اس کو اتار دیں اور جو اندر والے پتے ہیں یہ ہم نے یوز کرنے ہیں آپ اس کو پکا کے بھی کسی چائنیز جش میں ایسے بنا سکتے ہیں سیلیڈ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ خوبصورت فریش فریش سے اندر سے پتے نکل رہے ہیں آپ نیچے سے اس کو کسی کٹر وغیرہ سے اتار دوں گی یہ والے پتے آپ یوز کر لیں آپ اس کو کسی بھی چائنیز جش میں یا اس کو سٹر فریش کر کے اور اس طرح کچھ تھوڑا سا مسائلہ وزالہ بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور چائنیز رائز میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیلیڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی خوبصورت آپ کا گھر کا اگر بہت بڑا نئی بھی ہے تو کوئی بات نہیں گھر کا آپ کا اورگینک یہ لگا ہوا ہے اور بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو ضرور آپ لگائیں اس کو آسانی سے لگ جاتا ہے کوئی اتنی زیادہ بہت کیر بھی نہیں کرنی پڑتی بس یہ ہے کہ آپ ہر دس دن پندرہ دن بعد نیم آئل یا کوئی بھی جو آپ کا اورگینک بنا ہوا سپری ہوتا ہے وہ سپری کر دیں تاکہ کیرے مکوڑے اس پر زیادہ اٹیک نہ کریں کیونکہ نازک سا ہے تو بہت جلدی اس پر کیرے بھی اٹیک کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے کمنٹس بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک ضرور کر دیا کریں پلیز ریکویسٹ آپ سے لاحفظ